ویسے تو مدی پردیش میں ستھت چندری قلعے کے تار مہ بھارت کال سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ قلعہ سن پندرہ سو اٹھائیس میں بابر اور راجہ میدنی رائے کھنگار کے بیچ ہوئے بھیشن یدھ کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے یدھ کے سمیہ یہاں کا منظر ایسا تھا کہ قلعے کے اس دروازے پر ہر جگہ خون ہی خون بکھرا پڑا تھا اسی لیے اس کا نام خونی دروازہ پڑ گیا یہاں ستھت جوہر ستھل آج بھی ان سولہ سو ویرانگناوں کی گاتھا بیان کرتا ہے جنہوں نے خود کو بابر کی سینہ سے اپمانت ہونے کے بجائے خود کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا تھا اتحاس میں چندری کا جوہر سب سے بڑا جوہر مانا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس سمیہ یہاں آگ کی لپٹے اتنی تیز تھی کہ پندرہ کوس دور سے بھی دیکھی گئی تھی دسویں سے گیارہوی شتابدی کے بیج پرتیہار ونشی راجہ کیرتی پال دوارہ بنائے گئے اس قلعے پر علاؤدین کھلجی، چتار کے مہارانہ سانگا، پورن ملجات، شیر شہہ سوری اور مغلوں کے علاوہ بھی کئی شاسکوں کا راج رہا تھا دو سو تیس فٹ اونچی پہاڑی پر بسے اس اتحاسی قلعے میں آپ کو گیارہوی شتابدی کے اس نوکھنڈا محل کے علاوہ اور بھی کئی محل دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جن میں سے کچھ صحیح سلامت ہیں لیکن کچھ ابھی بھی چھتی گرست روپ میں دکھائی دیتے ہیں راجہ میدنی رائے اپنی اس خاص کچھری میں منتریوں کے ساتھ بیٹھ کر عام جنتہ سے ملا کرتے تھے اور صحیح غلط کا فیصلہ سنایا کرتے تھے یہاں پڑی اسی چکی سے اس قلعے کو بنانے کے استعمال میں لائے جانے والی ساماگری پیسی جاتی تھی کہا جاتا ہے کہ راج گھاٹ باندھ کے کشیتر میں ہونے کی وجہ سے یہ چندیری کا قلعہ 36 سالوں تک پانی میں ڈوبا رہا لیکن پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگڑا نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں اور آج میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں چندیری کے قلعے میں اور اس کے اتحاس واسطو کلا اور رہسیوں سے جڑی ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو یہ چندیری قلعہ مدی پردیش کے شیوپوری شہر سے 127 کلومیٹر اور للتپور سے 45 کلومیٹر کے دوری پر چندیری شہر میں ستھت ہے اس قلعے پر پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ اس طرح کے راستے دکھائی دیں گے اور کچھ ہی دیر میں آپ کو قلعے کے اندر لگا بھارت کا تیرنگا دھوج دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور آپ پہنچ جائیں گے قلعے کے مکھے دوار پر میں بتانا چاہوں گا کہ چندرہ گری نام کی پہاڑی پر موجود اس قلعے کا نرمان دسویں سے گیارہویں شدابدی کے بیچ پرتیہار ونشی راجہ کیرتی پال نے کروایا تھا اسی لیے اسے کیرتی درگ بھی کہا جاتا ہے دشمنوں سے سرکشا کے لیے اسے چندرگری پہاڑی کے سب سے اونچائی والے جگہ پر بنایا گیا تھا پانچ کلومیٹر لمبا اور ایک کلومیٹر چڑھا یہ قلعہ مدھے کالینز تھا پتی کلا کا شاندار نمونہ مانا جاتا ہے تیرہویں شدابدی تک یہ قلعہ ہندو راجاؤں کے قبضے میں رہا تھا لیکن اس کے بعد تیرہ سو چار میں علاؤدین کھل جی کا اور پھر پندرہ سو بیس میں چتوڑ کے مہارانہ سانگا کا اس قلعہ پر ادھیکار ہو گیا جنہوں نے اس درگی کی کمان راجہ میدنی رائے کھنگار کے ہاتھ میں سوپ دی تو یہ ہے اس قلعہ کا مکھے دوار جس کے اندر پرویش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ جوہر سمارک دکھائی دے گا جسے چندیری قلعہ پر بابر دوارہ کیے گئے حملے کے وقت راجپوت رانیوں کے دوارہ کیے گئے جوہر کی یاد میں بنایا گیا تھا یہاں بنے منڈپ پر رکھے اس شیلہ پٹ میں اس گھٹنا کا ذکر بھی کیا گیا ہے آئیے اس گھٹنا کے بارے میں وستار سے جانتے ہیں اور اس کے بعد گلے کے باقی حصے آپ کو دکھاتا ہوں اتحاس پرسید چندیری کا یدھ سن پندرہ سو اٹھائیس میں مگل شاسک بابر اور راجپوتوں کے بیچ لڑا گیا تھا دو سو تیز فٹ اونچی پہاڑی پر بنا یہ قلعہ مالوہ اور بندیل کھنڈ کی سیماوں پر بسے ہونے کے کارن بے حد محتوپورن اور سرکشت مانا جاتا تھا چندیری کے اس قلعے پر کافی سمیسے بابر کی نظر تھی اور اس کے لیے یہ قلعہ حاصل کرنا بہت ضروری تھا اسی لیے اس نے چندیری کے تدکالین راجہ میدنی رائے کھنگار سے یہ قلعہ مانگا اور بدلے میں اپنے جیتے ہوئے کئی قلعوں میں سے کوئی بھی ایک قلعہ راجہ کو دینے کی پیشکش کی لیکن بابر کے کئی پرستاووں کے بعد بھی میدنی رائے نے چندیری کا قلعہ دینے سے صاف انکار کر دیا خانواں میں رانہ سانگا کے ساتھ بابر کی سینہ کا سامنا کر چکے میدنی رائے کھنگار اور ان کے ویروں نے مغلوں کے سامنے جھکنا سوئیکار نہیں کیا اور بابر سے یدھ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد بابر نے اپنے قدم چندیری کے طرف بڑھائے غصے سے بخلائے بابر نے قلعے کی گھیرہ بندی کر لی لیکن بابر کی سینہ کے پاس ہاتھی توپیں اور بھاری ہتھیار تھے جنہیں لے کر ان پہاڑیوں کے پار جانا بہت مشکل تھا اور پہاڑیوں سے نیچے اترتے ہی چندیری کے راجہ کی فوج سے ان کا سامنا ہو جاتا کہا جاتا ہے کہ بابر اپنے نشے پر درد تھا اسی لیے اس نے ایک ہی رات میں اپنی سینہ سے پہاڑی کو کاٹ ڈالنے کا آدیش دیا بابر کی سینہ نے ایک ہی رات میں پہاڑی کو اوپر سے نیچے تک کاٹ کر ایک ایسی درار بنا ڈالی جس سے ہو کر اس کی پوری سینہ ہاتھی اور توپوں سمیت قلعے کے سامنے پہنچ گئی آج بھی وہ راستہ قلعے کی برجوں سے دکھائی دیتا ہے جس کو کٹا پہاڑ یا کٹی گھاٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں ایک پرویش دوار بھی موجود ہے تو راجہ میدنی رائے نے جب صبح اپنے قلعے کے سامنے بابر کی سینہ کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے لیکن انہوں نے بینا گھبرائے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بابر کی وشال سینہ کا سامنا کرنے کا نرنے کیا باکھلائے بابر نے قلعے پر چاروں اور سے آکرمن کیا اور 29 جنوری 1528 کے دن میدنی رائے اور بابر کے بیچ چندیری کا یدھ ہوا راجپود کے سریعہ بانہ پہن میدان میں کود پڑے اور ویرتا پوروک لڑکر سب کے سب ویر گتی کو پرابت ہوئے اور چندیری کے قلعے پر بابر کا ادھیکار ہو گیا آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ بابر نے اپنے سنسمرن میں اس جنگ کا وستار پوروک ذکر بھی کیا ہے قلعے میں سرکشت سولہ سو محلاؤں نے رانی مڑی مالا کے ساتھ خود کو بابر کی سینہ سے اپمانت ہونے کی بجائے اپنے پران لینے کا نرنہ لیا اور ایک وشال چیتہ کا نرمان کیا اور سبھی ویرانگناؤں نے سہاگنوں کا شرنگار دھارن کر کے خود کو اس چیتہ کے حوالے کر دیا اتحاس میں چندیری کا جوہر سب سے بڑا جوہر مانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ بابر کی چوتھی بیوی دلدار بیغم تو یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہی ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ جوہر کی آگ کی لپتیں اتنی تیز تھی کہ پندرہ کوس دور سے بھی دیکھی گئی تھی تو جب بابر کی سینہ قلعے کے اندر پہنچی تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا راج پوتوں کا شوری اور محلاؤں کے جوہر کے اس اووشوسنیے گھٹنا سے وہ اتنا باکھلایا کہ اس نے اتنے مدوپورن قیلے کو پوری طرح سے تہس نہس کروا دیا اور کبھی بھی اس کا اپیوگ نہیں کیا تو یہاں بنے اس جوہر ستھل سے تھوڑا آگے چلتے ہی بائیں اور میں سنگیت سمرات بیجو بابرہ کا سمادھی ستھل بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا چندیری سنگیت سمرات بیجو بابرہ کی جنم بھومی بھی تھی اسی لیے آج بھی بیجو بابرہ کے جیون سے جڑی انیکوں کہانیاں یہاں کی ہوا میں تیرتی ہیں آئیے اب آپ کو لے کر چلتا ہوں اس قلعے میں بنے نوکھنڈا محل میں جس کو کیرتی محل نام سے بھی جانا جاتا ہے اس محل کو گیارہوی شتابدی میں راجہ کیرتی پال نے اپنے نواز تھان کے روپ میں بنوایا تھا اور بعد میں سولہوی شتابدی میں یہاں راجہ میدنی رائے بھی رہا کرتے تھے انیکوں یدھے میں ہوئی توڑ فوڑ اور موسم کی مار سے یہ محل کافی حد تک نشت ہو چکا تھا لیکن سرکار نے اس محل کی مرمت کروا کے اس کو کافی اچھا روپ دے دیا ہے یہاں چاروں ہی طرف آپ کو خوبصورتی سے بنے یہ ستمب دکھائی دیں گے اور یہی نہیں بلکہ یہاں کئی سارے چھوٹے بڑے پانی کے کنڈ اور کچھ فوارے بھی دکھائی پڑتے ہیں جن کے چلائے جانے پر اس محل کی شوبہ میں چار چاند لگ جایا کرتے تھے آئیے اوپر چلتے ہیں اور باقی کا محل دیکھتے ہیں یہاں پہلی منزل پر بھی چاروں ہی طرف کمرے بنے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس زمانے میں شاید ان کمروں میں راجہ کی رانیاں رہا کرتی ہوں گی ان کمروں میں دشمن پر نظر رکھنے کے لیے یہ چھید بھی بنائے گئے تھے جن سے دشمن پر تیر کمان اور بھالوں سے تو وار کیا ہی جاتا تھا بلکہ چندیری نگر کے سندر نظاروں کا بھی مزہ لیا جا سکتا تھا تو اگر کوئی دشمن کلے کی دیوار کے پاس پہنچ بھی جاتا تھا تو نیچے بنے ان چھیدوں سے ان پر گرم پانی یا گرم تیل ڈال دیا جاتا تھا جس سے وہ فسل کر نیچے گر جاتے تھے بتایا جاتا ہے کہ سن پندرہ سو انتیس میں مغلوں کو ہرا کر پورن مل جاٹ نے اس قلے کو جیتا تھا اور اس کے بعد شیر شہا سوری نے پورن مل جاٹ کے شاسن کال میں چندیری کے قلے پر آکرمن کیا تھا لیکن وہ اس قلے کو جیت نہیں پایا اور پھر شیر شہا سوری نے سندھی وارتہ کے بہانے دھوکے سے پورن مل جاٹ کی ہتیا کر دی بعد میں بابر کے بیٹے ہمائیوں نے اپنے بھائیوں کو چندیری بھیجا اور پھر سے یہاں مغلوں کا قبضہ ہو گیا ہمائیوں کی مرتیوں کے بعد مغل بادشاہ اکبر نے سال پندرہ سو انہتر میں چندیری میں قدم رکھے اور اس کو مالوہ سوبے کا مکھیالہ بنایا اکبر کے دربار میں شامل ان کے نو رتنوں میں سے ایک اب الفضل نے چندیری کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پر ایک سمیہ چودہ ہزار مکان، چھہ سو بارہ محل، تین سو چوراسی بازار اور بارہ سو مسجدیں ہوا کرتی تھی سن سولہ سو پاچ میں جہانکیر نے چندیری کا قلعہ بندیلہ راج پوتوں کو سوب دیا اور سن اٹھارہ سو پندرہ میں گوالیر کے سندھیہ راجہ سے ہارنے سے پہلے تک چندیری کا قلعہ بندیلہ راج پوتوں کے پاس ہی رہا تو اس نوکھنڈا محل کی سب سے اوپری منزل پر بھی آپ کو چاروں طرف ایسے ہی چھیت دکھائے دیں گے جہاں اس زمانے میں ہر وقت سینک تینات رہا کرتے تھے یہاں سینکوں کے آرام کرنے کے لیے آپ کو چاروں اور کچھ کمرے بھی دکھائے دیں گے یہ جو سیڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں ان سے چڑھ کر آپ پہنچ جائیں گے اس محل کے چھتری نمہ واش ٹاور پر تو سامنے بنی اس جگہ پر کھڑے ہو کر ایک سینک کلے میں آنے جانے والوں پر کڑی نگرانی رکھا کرتا تھا کیونکہ یہاں سے دور دور تک سب دیکھا جا سکتا تھا اور یہاں چاروں ہی طرف ایسے واش ٹاورز بنے ہوئے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بھوششے میں آپ کیرتی محل کی وشال دیوار پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کے مادھیم سے چندری کی کیرتی گاتھا بھی سن سکیں گے اس نو کھنڈا محل کے پاس میں ہی آپ کو ایک امارت دکھائی دے گی جو چھتی گرست اوستہ میں تھی لیکن سرکار نے اس کی مرمت کروا کر اس کو بہتر روپ دیا ہے اس کی اوپری منزل پر بھی کچھ ککش بنے ہوئے ہیں جن میں لگے ان ٹوٹے فوٹے جھرکوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ محل شاید محلاؤں دورہ استعمال میں لائے جاتا ہوگا یہاں سے آپ تھنڈی ہوا کے ساتھ چندری نگر کے خوبصورت نظاروں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں اس جگہ سے چندری کا بادل محل بھی دکھائی دیتا ہے جہاں بنے دوار سے ہوتے ہوئے راجہ کے خاص مہمان کلے کی اور جایا کرتے تھے اس عمارت کے پاس میں ہی آپ کو اس زمانے کی یہ چکی بھی دکھائی دے گی جس میں کلے کو بنانے کے لیے استعمال میں لائے جانے والی ساماگری پیسی جاتی تھی اور اسی پرکار کی چکی میں نے آپ کو پہلے بھی کئی کلوں میں دکھائی ہیں اس چکی کے پاس میں ہی آپ کو ایک اور عمارت دکھائی دے گی جس کے آس پاس اس زمانے کے یہ ٹوٹے فوٹے پتھر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں یہ عمارت بھی کبھی صحیح سلامت رہی ہوگی لیکن انے کو یدھ میں ہوئی تباہی کی وجہ سے یہ کشتی گرست روپ میں دکھائی دیتی ہے بتایا جاتا ہے کہ راج گھاڑ باندھ کے کشتر میں ستھت ہونے کی وجہ سے اس کلے کے آس پاس ہمیشہ باندھ کا پانی موجود رہتا تھا اس باندھ کے پانی کی وجہ سے یہ کلہ لگ بھگ چھتی سالوں تک پانی میں ڈوبا رہا لیکن پھر بھی اس کے سندرتہ آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے تو یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ راجہ میدنی رائے کی کچھری ہوا کرتی تھی یہاں آپ کو پانچ دوار اور پانچ مہراب دکھائی دیں گے بیچ کے حصے میں راجہ بیٹھا کرتے تھے اور ان کے بگل میں سینہ پتی، پردھان منتری اور اچھے پدھ کے لوگ بیٹھا کرتے تھے سامنے والے حصے میں عام جنتہ بیٹھا کرتی تھی اور راجہ ان کی پریشانیوں کو سن کر صحیح غلط کا فیصلہ لیا کرتے تھے چندیری کا اتحاس مہابھارت کال سے بھی جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ جگہ بھگوان شری کشنی کی بوعہ شورتی کے پتر ششوپال کی راجدھانی ہوا کرتی تھی چندیری کا اُلے کے چیدی راج کے روپ میں کیا گیا ہے اور پاچویں چھٹویں شتابدی میں جن سولہ جنپدوں کا اُلے کے ملتا ہے ان میں ساتھوہ مہا جنپد چیدی کا تھا وردمان میں چندیری شہر سے لگ بھگ اٹھارہ کلومیٹر کی دوری پر جنگل میں آج بھی بوڑھی چندیری میں اس پراشین شہر کے اوشیش بکھرے پڑے ہیں اتحاس کار البرونی اور ابن بطوتا نے بھی اپنے لیکھن میں چندیری کی سمردھی اور مہتو کا ورنن کیا ہے آئیے اب آپ کو لے کر چلتا ہوں چندیری کلے کے خونی دروازے کی طرف تو یہ ہے وہ امارت جس کے پچھلے بھاگ میں ہے خونی دروازہ فیلحال اس امارت میں پرویش کرنے کے لیے یہ دروازہ استعمال میں لائے جاتا ہے لیکن راجہ میدنی رائے کے سمعے میں یہ اس کلے کا مکھے دوار نہیں تھا اس امارت میں آپ کو کئی سارے کمریں دکھائے دیں گے جن کو اس زمانے میں سینکو دورہ استعمال میں لائے جاتا تھا ان کمروں میں بھی آپ کو یہ چھید نظر آئیں گے جن سے یدھ کے سمعے میں سینک دشمنوں پر تیر بھالوں سے وار کیا کرتے تھے آئیے اب چلتے ہیں خونی دروازے کی طرف اور اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کلے میں تین پرویش دوار ہیں سب سے اوپر کے دوار کو ہوا پور اور سب سے نیچے کے دوار کو خونی دروازہ کہا جاتا ہے کلے کے دکشن پشم میں ایک اور دروازہ ہے جس کو کٹی گھاٹی کہا جاتا ہے تو یہ ہے اس کلے میں بنا خونی دروازہ آئیے اس کو باہر کی اور سے دیکھتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بابر سے یدھ کے سمعے اتنا بھیان کر منظر تھا کہ اس دروازے پر ہر جگہ خون ہی خون فیلا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کو خونی دروازہ کہا جاتا ہے یہاں زمین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے بلکہ ان پتھروں کو ایسے اسی لیے لگایا جاتا تھا جس سے کی ہاتھی گھوڑے جب کلے میں چڑھیں تو ان کو زمین پر پکڑ بنانے میں مشکل نہ ہو اور وہ آسانی سے کلے تک پہنچ سکیں بھلے ہی آج یہ دروازہ کلے کے پچھلے بھاگ میں نظر آتا ہے لیکن راجہ مہاراجاؤں کے سمعے میں یہ خونی دروازہ ہی اس کلے کا مکھے دروازہ ہوا کرتا تھا اور یہی سے کلے میں پرویش کیا جاتا تھا ایک اور خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو آپ یہ تیور موڑ دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے کا کارن یہ ہوتا تھا کہ جب بھی دشمن اپنے ہاتھی گھوڑوں کے ساتھ کلے پر وار کر کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کریں تو اس موڑ کے دوارہ ان کی گتی کو کم کیا جا سکے اور ان کو حملہ کرنے سے روکا جا سکے تو یہ تھا چندیری کا اتحاسی قلعہ اور اس سے جڑا روچک اتحاس اور تتھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص امارت کا ویڈیو آپ کے لیے بناوں تو اس جگہ کا نام نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب رہے